موسیقی انیس جانوری کو الیکشن کمیشن کے بعد پی ڈی اینڈ پروٹیسٹ پر اتجاج کرنے جا رہی ہے اسلام علیکم پاکستان تحریک انصاف دو وجہوں سے آج کل خبروں میں ایک تو ان کے وزراء کے اندر کچھ مسائل چل رہے ہیں ندیم افضل چند صاحب یہ پرسو جب کیبنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا تو ندیم افضل چند اور فواد چودری صاحب ان دونوں کے اوپر دباؤ آیا کیونکہ پرائم میسٹر کا خیال یہ ہے کہ وزراء کبینہ کے اجلاس کے بعد ٹی وی شوز میں یا پابلک میں جا کے حکومت کی پالیسیز کو ویسے ڈیفنڈ نہیں کرتے جیسا ہونے کرنا چاہیے تھا تحریک انصاف کی یہ مرکز میں پہلی حکومت ہے اور مختلف پارٹیز سے اور مختلف جگہوں سے ان کے وزیر بھی آئے مشیر بھی آئے پارٹی کے اندر لوگ بھی شامل ہوئے ندیم افضل چند نے ایک پروٹیکل ورکر ہے پیپس پارٹی سے آئے تو ان کی تربیت بھی ایک سیاسی کارکون کی طرح کی ہے تو مختلف مواقع کے اوپر وہ پوزیشن عام طور پر بہت سیاسی طرح کی پوزیشن لیتے ہیں جس کی اکثریت پی ٹی آئی کو اس طرح کی تربیت نہیں ہے یہ بات درست ہے کیونکہ انہوں نے ایک سیاسی عمل سے آگے تک آئے باقی لوگ شاید اس پروسیس میں اتنا لمبا عرصہ یا اتنے سال نہیں گزار پائے تو آپ نے آپ کو مس فٹ محسوس کرتے ہیں آپ پوزیشن کے اوپر چوڑ ڈاکو کے القابات وہ استعمال کرتے ہوئے گریز کرتے ہیں یا جیسے ہزارہ کمیونٹی کے اوپر اٹیک ہوا تو ان کی ایک بڑی ووکل پوزیشن تھی لیکن پرائم نیسٹر کو بعض وزراء نے پہلے دن منع کر دیا کہ آپ کو جانا نہیں چاہیے حالانکہ پاپلر اپروچ ہی ہونی چاہیے تھی کہ آپ ایک بگر پکچر کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو پہلے دن جا کے امریز کرتے ہیں بعد میں بھی گئے پرائم نیسٹر پہلے دن چلے جانا چاہیے تھا اس میں کوئی سودے بازی کا سوال نہیں تھا اسی طریقے سے بعض ان کے وزراء ایسے ہیں جن کے اوپر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے ایشیوز بہت زیادہ ہیں اور نون پرفارمنس کے ایشیوز بھی ہیں شوگر کرائسیز ہو گیا ابھی الین جی کا کرائسیز چل رہا ہے آپ کی پیٹرولیم مسنوعات کے اوپر کرائسیز آ گیا دویات کے اوپر کرائسیز آ گیا تو ندیم بابر جو ہے ان کے اوپر بھی دباؤ موجود ہے تابش گوھر صاحب نے استیفہ دیا تھا پھر ان کا واپس ہو گیا کیونکہ آئی پی پیز کے اوپر جس طرح کی سیٹرمنٹ حکومت کرنا چاہی تھی وہ بھی نہیں ہو پائی تو اس طرح پاور کی منسٹری جو ہے اس کے اوپر دباؤ موجود ہے پورے ملک کے اندر شٹ ڈان ہو گیا اور جون پرفارمنس انڈیکیٹرز کو پرائم منسٹر چاہتے تھے ایمپرویمنٹ آئے وہ نہیں آ پائی اور دو ایک لوگ ایسے ہیں جو اس کو اسپائر کرنے کے لیے بھی اپنی لابنگ کر رہے ہیں کہ اگر ہٹایا جاتا ہے عمر عیوب کو تو یہ ایک قرہ کس کے نام کے نکلے گا وہ چیز ایک خبروں میں ہے اسلامباد میں آج کل چل رہی ہے لیکن ایک اور خبر جو کئی سالوں سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تلوار کی طرح لٹک رہی ہے وہ ہے ان کا فارن فنڈنگ کا کیس اور ان کی اپنی پارٹی سے ہی ایک ان کے رکن نے جا کر چیلنج کیا اور تفصیلات اس کے ساتھ الیکشن کمیشن کے سامنے کہا کہ یہ تو فارن فنڈنگ ہے جو پاکستانی قوانین میں اس کی گنجائش نہیں ہے پارٹی کو ڈسکوالیفائی کیا جائے وہ ایک طریقہ یا دوسرا طریقہ وہ معاملہ آگے سے آگے آگے سے آگے آگے سے آگے لٹکتا گیا فیصلہ نہیں ہو پایا پاکستان تحریک انصاف نے آج اس کے اوپر ایک انٹرسنگ پوزیشن اختیار کی ہے پی ٹی آئی نے اس کے اوپر جو جواب جمع کروایا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ میں اپنے ایجنٹوں کو وہاں ایک فورا لا ہے فورا ایجنٹس کا لا ہے جس کے تحت یہ سارا اپنے ایجنٹوں کو غیر قانونی فنڈنگ کا ذمہ دار ٹھیرا لیا گیا ہے ہم تو اس کے ذمہ دار نہیں ہے کیونکہ پیسہ تو اس نے کلیک کرنا تھا ہمیں پرنسپل جو پارٹی ہے پاکستان تحریکین صاحب پاکستان میں اس کو اس کا کیا پتہ ہو اسی طریقے سے پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ امریکی کمپنیوں نے غیر قانونی فنڈز کٹھا کی ہے تو ذمہ دار کمپنیوں کے ایجنٹس ہیں دستاویزات میں پی ٹی آئی کی 23 بینک سٹیٹمنٹس بھی شامل ہیں جو الیکشن کمیشن کے پاس پوشیدہ ہیں ہمارے پاس ہیں جستیس ریٹائیڈ شائیق عثمانی صاحب جستیس شائیق عثمانی صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کا جستیس صاحب آپ شامل ہو رہے ہیں یہ کتنا سنگین معاملہ ہے یہ فارن فنڈنگ کا دیکھیں میرے خیال میں یہ فارن فنڈنگ کا معاملہ ایسا ہے جس سے کہ پی ٹی آئی کو بہت خطرہ ہے خطرہ ہے اور بہت خطرہ ہے چونکہ دیکھیں بات یہ تھی کہ جس طرح کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پچھلے الیکشن میں اس الیکشن سے پہلے والے الیکشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے مرحل میں ایک سیٹ تھی نرشن اسیمیلی میں پرویشن اسیمیلی میں ایک اور دو سیٹ تھی اور ان کا مین پرابلم تھا پیسوں کی کمی پیسے نہیں تھے ان کے پاس یقیناً پیسے نہیں تھے نئی پارٹی تھی لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جب یہ نئے الیکشنز ہوئے اس زمانے میں ان کے پاس بے انتہا پیسے آگئے اور وہ استعمال کر رہے تھے وہ پیسوں کو اب بات یہ ہے کہ وہ پیسے کہاں سے آئے ملک سے تو ڈنیشن نہیں تھی چونکہ کوئی بھی پاکستان میں جو ڈونرز ہوتے ہیں وہ تو ان کو دیتے ہیں جن سے ان کو فائدہ ہوتا ہے اور وہ تو نہیں ایکسپیکٹ کرتے تھے پی ٹی آئی الیکشن جیتے ہیں تو یہ پیسے باہر سے آئے تھے اب باہر سے آنا کوئی غلط کام نہیں ہے اگر وہ پراپر ڈنیشن ہے جو پاکستانی سیٹیزنز باہر رہتے ہیں ڈول نیشنریٹی والے اگر وہ پیسے وہاں سے باہر سے بھیجتے ہیں پاکستان میں تو اس میں تو کوئی ڈونیشن میں تو کوئی نوکس نہیں ہے لیکن یہ اگر اس کا سوس غلط ہو اور اس کا پتہ نہیں ہو کہ کہاں سے آیا ہے سر یہ جو پرٹیکلر کیس ہے جو امریکہ سے پیسے آنے والا ہے پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اندر قانونی کیا مسئلہ ایسا ہے جو آپ نے خطرہ کہا کہ بہت بڑا خطرہ ہے وہ کیا ایسا خطرہ ہے کیا ہے اس کے اندر چیز وہ خطرہ یہ ہے کہ دیکھیں کوئی سوس کا پتہ نہیں ہے پیسے کہاں سے آئے اور نہ یہ ایکسپلین کر سکتے ہیں اسی واسطے جو ان کا جو فنانس سیکرٹری ہوتا تھا یہ مینجر ہوتا تھا بابر اس نے جو کیس فائل کیا تھا وہ اسی واسے فائل یہ کیا کہا تھا کہ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں تو کوئی سوس آف فنڈنگ نہیں معلوم ہے اگر سوس آف فنڈنگ یہ ڈیکلیئر کر دیں تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے لیکن سوس آف فنڈنگ وہ ڈیکلیئر نہیں کر سکتے بہت مشکل ہے اور انہوں نے کہہ دیا یہ ایجنٹوں کے تھوڑا ہیں سرح یہ اکبر اس بابر کا جو کیس ہے اس کے ساتھ اگر پی ایم ایل این کی الزامات کو میں ملا ہوں تو وہ کہتے تھے کہ یہ ازمشن ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کیس ثابت ہو تو اس کے اندر کچھ اور چیزیں آ جائیں وہ کہتے تھے کہ اس کے اندر کچھ انڈین نیشنل شامل ہیں اور شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوئی جیوش کمپنی کا بھی نام آیا تھا کہ اس کے بھی فنڈز شامل ہیں اگر یہ واقعتاً عملی طور پر اس میں سے ایک چیز بھی درست ثابت ہوتی ہے تو کیا امپلیکیشن ہوگی تحریک انصاف کے لیے کوٹ آف لائز کے اوپر کیا ایکشن لے سکتی ہے جی اس سے یہ ہوگا کہ ان کا سارا الیکشن جو ہے وہ ان لیگل ڈیکلیئر ہو جائے گا الیکشن ان لیگل ڈیکلیئر ہو سکتا ہے جی جی بالکل چونکہ اگر ایک پارٹی جو ہے وہ غلط فنڈنگ سے ملک میں پاور میں آتی ہے تو اس کو تو کوئی کورٹ اپ ہولڈ نہیں کرے تو یہ سارا الیکشن جو ہے ان کا ان لیگل ڈیکلیئر ہو جائے گا اور ان کی حکومت ختم ہو جائے گی تو یہ ایک بہت سیریس معاملہ اسی وجہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ پی ٹی آئی کو بہت خطر ہے سر آپ تو زلزلہ لانے والی خبر بتا رہے ہیں اور اتنے آسانی سے بتا رہے ہیں کہ سٹنگ گھنمنٹ کے لیے ان کو پی ڈی ایم والوں کو تو جل سے جلوس دھرنا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں اس فیصلے کوئی کروال لینا چاہیے پھر تو جی جی بالکل ان کو تو یہ چاہیے کہ چیک کرنا اور میں ہو سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں صحیح ہوں ان کی صحیح طریقے سے فنڈنگ ہوئی ہو یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ غلط ہے لیکن اگر غلط ہے اگر اس کا کوئی سوس نہیں ہے تو پھر اس کے مطلب اور جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا مجھے اس کا معلوم نہیں پی ایم ایل اینڈ کا خیال یہ ہے کہ اس سے پارٹی کی ریجسٹریشن بھی کینسل ہو سکتی ہے یہ بات درست پارٹی 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 Violin لگل ہو جاتا اگر آپ مجھے عجازت دیں جرزتر صاحب آپ میرے ساتھ رک سکتے ہیں کہ مرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے مہمان ہے شہباز جل صاحب تو میں ان سے پوائنٹ آوفیو لے لوں تاکہ آپ اس کو جواب دے سکیں ممکن ہے آپ کے لیے بہت شکریہ شہباز جل صاحب پاکستان تحریک انصاف صرف زیرازم کے ترجمان ہمارے ساتھ ہیں گل صاحب آپ کو خوش آمدید کہوں گا یہ بتائی گا کہ یہ بڑا جسٹس صاحب ہیں جج صاحب ہیں ظاہر ہے وہ لاو کے معاملے میں بہت اچھی سمجھ رکھتے بڑا سیریس قسم کی امپلیکیشنز ہیں جو ہو سکتی ہیں جی بسم اللہ روان رہے ہیں پہلے تو عثمانی صاحب جو ہیں وہ ایک اچھا نام ہے پاکستان میں لاو کا اس میں کوئی شک نہیں میں اس کیس میں زیادہ ریلیونٹ اس لیے بھی ہوں کہ میں اوبرسیز پاکستانی بھی ہوں میں امریکہ میں خود بھی فنڈ دیتا رہا اور میں اس میں شامل رہا ہوں سارے کام کتنے فنڈ دیا اپنے تحریک انصاف مجھے یاد نہیں ہوگا کیونکہ بعد میں وہ سٹیٹمنٹ شاید غلط ہو لیکن وہ بہت ہزاروں لاکھوں میں نہیں دی ہوں گے میں نے نارمل دی ہوں گے ڈالرز کی میں بات کر رہا ہوں جتنے میں نارمل دے سکتا تھا فورٹ کر سکتا تھا مجھے یاد نہیں چند سو ڈالر دیا ہوں گے ہزاروں میں نے دیا جو بھی کیونکہ بڑی مدت تک میں دیتا رہا میں ایسی کو سٹیٹمنٹ دے دوں بعد میں ہوگی آپ نے غلط دی لیکن میں آئیم ون آف دی ڈونرز پاکستان تحریک انصاف کا جو ماضی ہے وہ اس طرح سے کہ امران خان صاحب نے پاکستانی جو ڈائس فورہ ہے ملک سے باہر انہوں نے سب سے پہلے انگیج کیا شوکت خانم کے لئے تو ان کے روٹس موجود تھے امران خان کا ان کے ساتھ کانٹیکٹ موجود تھا آج بھی اگر کسی لیڈر نے پاکستانیوں کو اوورسیز پاکستانیوں کو ہمیشہ عزت دی ہے سب سے زیادہ تو وہ امران خان ہے میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کئی دفعہ اسی بات کہتے ہیں کہ اس قدر تکلیف ہوتی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں دوہزار آٹھ تک اس شہر میں اپنی جتنی بھی میری عمر ہے دوہزار آٹھ نو تک میں اس شہر میں اس سے پہلے فیصلہ باد میں میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیسے اور میں چند سال بیچ میں پڑھنے اور پڑھانے باہر گیا تو مجھے امریکی پیراشوٹر امریکہ سے آیا ہوا میں آپ پاکستانی نہیں ہوں جو چند سال یہاں سے گیا ہوں اس کی ایک ریزن جو ہے وہ ڈیول نیشنلیٹی کا پاکستانی کانسٹیوشن کے اندر پرمننٹ ریزیڈنسی ہے آپ کے پاس میں دوبارہ آپ کو کہا کہ وہ ورک ویزا ہے نا جو ورک کے لئے آپ کے لئے ہیں جی بالکل آپ گرین کارڈ ہولڈا ہے نا جی بالکل اور یہ پاکستان میں ایشو ہے وہ لوگوں نے بنایا ہوئے نا نہیں نہیں یہ پروٹیکل ایشو ہے بڑا بہت بڑا ایشو ہے لیگل ایشو کوئی نہیں ہے if you are holding a green passport or green card if you are holding a dual nationality لیکن آپ کے پاس ایشو تو آپ نے کسی کی چیز بنایا ہے that is good enough اس کے ساتھ آپ کو پھر وہ green card کی مریکی کی ضرورت نہیں ہے میں نے کام کرنا تھا نا جو آپ کے اب تو آپ نہیں کر رہے آپ کے دھائی عرب last two and a half years you are advisor to the prime minister you don't need that دھائی عرب ڈالر آپ کے جو foreign member آپ نے green card چھوڑ دیا آپ کے نہیں چھوڑا جب مجھے لگے گا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے چھوڑنے کی تو میں بلکہ چھوڑ دوں ابھی آپ کو نہیں لگا مجھے legal requirement جس دن ہوگی ایک منٹ میں چھوڑ دوں گا legal requirement نہیں ہے but you don't feel like آپ کو green card چھوڑ دینا تھی نہیں مجھے اس کا کوئی نقصان نہیں میں اپنے پاکستان کی کسی time بھی فائدہ کر سکتا ہوں جا کے foreign funding ہاں جی foreign funding پہ آتے ہیں اب جو پاکستانی وہاں پر آکے آپ کو funding کرتے ہیں ان کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف ایک واحد party ہے جس نے دنیا میں جو ایک مسودہ ایک ایک ایسا مجوزہ طریقہ ہے کہ آپ عام public سے fund اکٹھا کرتے ہیں Obama نے کیا آپ کے سامنے سارے لوگ جو middle class کے لوگ politics میں آتے ہیں وہ عوام سے fund لے کر ایشو یہ ہے کہ یہاں اگر انڈیا national یا کوئی جوش آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں اب پاکستان میں تو یہ ہو رہا تھا کہ آج میں ایک interview record کروانا تھا کل پرائم نیسٹر کا تو وہاں lighting اور وہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا تو وہاں اوپر جو خان سامہ تھا پرائم نیسٹر آفس میں وہ اس نے پنجابی میں مجھے بتایا کہ وہ پچھے آڑا لا کے لے گیا ہے تھے کالیگرافی لگی ہوئی سی ادھر کوئی مہنگی پرنٹنگز لگی ہوئی تھی کالیگرافی کی جو نواز شریف صاحب دوزار سولہ میں اتار کے وہ لے گئے سر فوراں فنڈی اگر انڈیا نیشنل ہو اب اگر پاکستان تحریک انصاف نے پاکستانیوں سے وہاں فنڈز جو اکٹھے کیے ان کے چالیس ہزار کے قریب پیپرز دے دیئے یہ تو مفروضہ ہے نا مفروضے پہ تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے مفروضے پہ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں ریسپانسبلیٹی آن کرنے کی بجائے اس جنٹ کے ذمہ داری یہ کہہ دیا ہماری ذمہ داری نہیں دیکھئے کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیگل لیگیلٹی میں آپ نے چیزوں کو جیسے آپ نے میرے گرین کارٹ پہ پوچھا میں نے آپ کو لیگیلٹی میں بہت کلیر آپ کو واضح بتا دیا فار اگزیمپل اگر آپ کی محترمہ کوئی گورنمنٹ سرویس کر رہی ہیں فار اگزیمپل آپ کی بیگم تو وہ آپ کے اوپر نہیں ہے اس کی لیگل آپ یہاں پر کھل کے اپنا اظہار کر سکتے ہیں لیکن شاید اگر وہ کسی ادارے کو ریپیزنٹ کر رہی ہیں تو وہ اس طرح سے نہیں کر سکتی سر فورن فنڈنگ میں بہت ایک ہی جماعت نے جواب دیا کیونکہ فورن فنڈنگ اکٹھی ہی اگر انڈین نیشنل ہو پاکستانیوں سے کی سر اگر انڈین نیشنل ہو میرے سوال کا جواب ہے قانون کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اگر انڈین نیشنل ہو مجھے کو وجہ سے تو پھر اس کی امپلیکیشن جو جسٹس شاہی قسمانی صاحب کہہ رہے ہیں وہ والی ہو سکتی دیکھئے دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں قانون کے مطابق پاکستان تحریک انصاف انصاف نے پاکستانیوں سے باہر جا کے فنڈ اکٹھا دیا عزمہ بخاری پی ایم ایل این سے ہمارے ساتھ ہیں میں عزمہ بی بی سے اس کا جواب دیتا ہوں اور اس کے تمام مجھے موقع دیں میں دوارہ آپ نے دیا ان سے پوچھئے انہوں نے کوئی ثبوت دی ہے جو انہوں نے مجھے موقع دی مجھے موقع دیجئے عزمہ بخاری صاحبہ لنڈن میں انہوں نے آج جو طریقہ انصاف نے جواب جمع کروایا ہے وہ اس پوزیشن سے ہٹ کے ہے جو پچھلے چند سالوں سے پی ٹی آئی لے رہی تھی آپ مجھے پہلے یہ بتا سکتی ہیں کہ اس میں کیا ایسی متنازع چیز ہے کہ پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ وہ کیس کے اوپر فیصلہ ہو اور پی ٹی آئی اس کو ہولڈ بیک کر رہی تھی کون سے ایسے سورسز آف فنڈنگ موجود ہیں جو کنٹروورشل ہو سکتے ہیں یا قانون میں ان کی گنجائش نہیں ہے بہت شکریہ ملک صاحب پہلے تو آج شہباز گل صاحب جو ہے پروگرام کے شروع میں ہی کچھ زچ زچ ناراض نظر آ رہے ہیں اور وہ ظاہر ہے آج ان کو جواب دینا ہے آج ان کو رسیدیں دینی ہیں اور وہ عمران خان صاحب کا بڑا مشہور آپ کو پتا ہے نا جملہ کہ تلاشی دو اور رسیدیں کی وہ بہت مانگا کرتے تھے آج جب ان سے رسیدیں مانگی جا رہی ہیں ہمارے پاس جو اطلاعات موجود تھیں اس میں یقیناً کچھ جویش کمپنیز کا نام تھا کچھ انڈین جو ہے وہ نیشنلز ہیں ان کا بھی اور کچھ کمپنیز کا نام بھی موجود تھا لیکن وہ تب ہو سکتا ہے اور یہ ویریفائی ہو سکتا ہے اگر یہ رسیدیں دے دیں یہ آج بھی اگر آپ نے ایک بات جو ہے وہ آپ مس کر گئے آج انہوں نے جواب جمع کرایا ہے اس کے اندر جب اکبر ایس بابر صاحب کی وکلہ نے ان سے کہا کہ جی ہمیں فیکٹ شیٹ دے دیں جو ان اکاؤنٹس کی ہے تاکہ ہم دیکھ لیں ان کا حق ہے انہوں نے ظاہر ہے اس کو چیلنج کیا ہے تو اس کے اوپر ریفیوز کیا ہے پی ٹی آئی نے اور انہوں نے کہا کہ جی وہ نہیں دے سکتے اس کو ہم جو ہے وہ سیکرٹ رکھنا چاہیں عزمہ بی بی اگر آپ کا کوئی میڈیا کے لوگ یا پارٹی کے لوگ کوئی دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اگر وہ شیئر کر سکیں تو ہم اس کو سکرین پر ڈال دیں گے کچھ ایسی تفصیل کانکریٹ ایویڈنس ہونی چاہیے بتا سکیں کہ یہ پی ایم ایل این الیج کر رہی ہے یہ تفصیلات ہیں ملک صاحب یہ یہ ہم نے پنامہ کے اندر دیکھ لیا تھا کہ جو میڈیا کے اوپر کیس رہا جاتا تھا وہ اور ہوتا تھا کہ شہباز گل صاحب اس پہ 30 کے قریب آپ نے مختلف پٹیشنڈ ڈالی ہیں اور 30 کے قریب جو ہے وہ اسٹے آرڈرز لینے کی کوشش کی ہے کبھی الیکشن کمیشن سے اسلامباد ہائی کورٹ اسلامباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سپریم کورٹ سے الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن سے سکروٹنی کمیٹی سکروٹنی کمیٹی سے دوبارہ اسلامباد ہائی کورٹ تو یہ 30 یہ وہ کر چکے ہیں اس میں جو اور ایک امپورٹنٹ بات ہے جو بھی بار بار لیگل ایشیوز پہ بہت شہباز گل صاحب بات کر رہے تھے دیکھئے ایک تو ڈوال نیشنلز کے اوپر عمران خان صاحب کا سٹانس رہا ہے ہمارے دو سینیٹرز جب سینیٹ کا چیئرمن سینیٹ کے الیکشن ہونے جا رہا تھا اس سے پہلے ہمارے چیئرمن دو سینیٹرز کو فورن فنڈنگ پہ فوکس کرنا ہے مجھے میں بعد میں ڈوال نیشنلیٹی پہ آتا ہوں جو آج پی ٹی آئی نے جواب جمع کروایا ہے کہ ہمارے اوپر تو ذمہ داری آئید نہیں ہوتی ہے تو وہ جو ایجنٹ وہاں پہ امریکہ میں فورا لا کے تحت ریجسٹر ہیں وہ فورن ریجنٹ سے ان کا ریگلیشن ایکٹ ہے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے تو جسٹس شاید صاحب یہ گوڈ اناف ہے یہ اچھا جواب ہے یا یہ قابل قبول نہیں ہے یہ جواب ایک کورٹ میں تو قابل قبول نہیں ہوگا چونکہ آپ کو جو فنڈنگ ہوتی ہے جس میں میں نے آپ سے کہا کہ ڈونیشن باہر کے لوگوں سے ملک میں آنا کوئی غلط کام نہیں ہے یہ تو ساری دنیا میں ہوتا ہے لوگ پارٹیز کو ڈونیٹ کرتی ہیں پیسے امریکہ میں ہوتا ہے ہر جگہ ہوتا ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ اس کا سورس پتا ہونا چاہیے اور سورس ایسا نہ ہو جس سے کوئی شبہات پیدا ہو تو اب جب اگر سورس نہیں بتائیں گے اور یہ کہتے ہیں کہ ایجنٹس نہیں کیا ہے تو یقیناً ان کو سورس نہیں پتا اگر سورس نہیں پتا تو انویسٹیگیٹ کریں اور ایجنٹس کو کانٹیک کریں ان سے پتا کریں کہ بھئی کہاں سے پیسے آئے تھے اگر وہ اس کو ثابت نہیں کر سکتے تو یقیناً ان کے لیے بہت ہی خطرہ ہے سر لیکن یہ کچھ ٹائم فریم نہیں ہونا چاہیے جیسے وہ چار مینے یا تین مینے دیا جاتا ہے الیکشن پیٹیشنز کے لیے تو پھر پانچ چھ سال تو عمر گزر جائے گی تو فیسلائن ہوگا آگے سے آگے جاتا جائے گا اس میں ایک ساکم نصار صاحب کا ایک حکم نمہ بھی تھا کہ پانچ سال پرانہ آپ دیکھیں گے بھی نہیں وہ بھی اس کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے کسی وقت وہ اپنی جگہ ہے دیکھئے بات یہاں پہ یہ ہے کہ کیا اس پارٹی کو قانون کے تحت صحیح طریقے سے ریجسٹر کیا کہ نہیں کیا اگر یہ کسی طریقے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی فنڈنگ غلط سورس میں نہیں کہتا کہ ہے شاید ان کے پاس سب پروف موجود ہوں لیکن اگر غلط سورس ہے تو پارٹی کی جو ریجسٹریشن ہے وہ اب انیشو جسرا لیگل لینگوش میں کہتے ہیں وہ غلط تھی اگر وہ اب انیشو غلط تھی تو بالکل غلط تھی تو وہ پارٹی کبھی پاور میں رہی نہیں سکتی اس کا الیکشن بالکل غلط ہو جائے گا تو پارٹی بھی دی نوٹی فائی ہو جائے گی اور الیکشن بھی غلط ہو جائے گا اگر یہ ثابت ہو جائے جی ہے بالکل جسر شاید عثمانی صاحب آپ کا بہت شکریہ میں آپ کو ہولڈنی کروں گا عزمہ بخاری کی طرف جائیں گے عزمہ کو پہلے کامل ہے عزمہ آپ اس پر بتائیے کچھ کہنا چاہ رہی تھی جی میں گزارش کر رہی ہوں کہ ایک تو جو جو امریکہ کے اندر بھی جو فنڈز اکٹھے کیا جاتے ہیں اس کا بقاعدہ ایک قانون موجود ہے اور اس کے اوپر جو یہ ایجنٹس ہوتے ہیں یہ ایفریڈیوٹ دیتے ہیں آج جواب کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ ایفریڈیوٹ جو ہے وہ ان تمام ایجنٹس نے ایفریڈیوٹ دیئے ہوئے ہیں رٹن کہ ہمیں پارٹی ہدایات کے مطابق ہم نے فنڈز اکٹھے کی ہیں اب اس کے اوپر عمران خان صاحب بریوزمہ کیسے ہو جائیں گے وہ ایفریڈیوٹ جو ایجنٹس کے بقاعدہ پہلے ایک ریکوائرمنٹ ہے لیگل طور کے اوپر وہ موجود ہیں اب اس کے اوپر عمران خان صاحب کو بریوزمہ کرنا اور یہی تو ہم کہہ رہے ہیں اگر فیکٹ شیٹس سامنے آ جائے ندیم ملک صاحب تو پتہ چل جائے گا ہم نے تو 23 فون ان فرن ایک اکاؤنٹس کی بات کی تھی نا اس میں سگنیٹری کون کون تھا اس میں جنگی ترین صاحب تھے عمران خان صاحب تھے آمر کیانی صاحب تھے دو لوگ اور تھے یہ سگنیٹری بھی ہے جو ان فنڈز کو نکال سکتے تھے پھر نکال کے وہ استعمال کہاں ہوئے یہی تمام چیزیں ہیں جو فیکٹ شیٹس مانگنے کے جو ان کے وکیل ہیں اکبر ایس بابر کی اور وہی ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ فیکٹ شیٹس مہیا کی جائے تاکہ ہم دیکھیں کہ سگنیٹری کون تھا وہ پیسے کہاں آئے اور وہ پیسوں کو کس میں ویڈراؤ کیا آخر وہ پیسے ویڈراؤ ہوئے نا وہ ویڈراؤ ہو کر کسی کے پاس گئے وہ پیسے تھے کتنے عظمہ بی بی کیا یہ آپ کو معلوم ہے کتنی بڑی امارتی جوائی دی یہ بطلب لمبی چوڑی رقم ہے یہ اربو روپے کی پاکستانی روپیز میں بنتی ہے اور یہی تو ہماری گزارش ہے کہ یہ پیسے کٹھے کرتے تھے مجھے پیدا جلا تھا کہ کم متنازہ جو ایک آنٹس ہیں وہ کوئی اٹھائیس ہزار ڈالر یا تیز ہزار ڈالر اپنی اپنی چیارٹی کے لیے ملک صاحب یہ پیسے کٹھے کرتے تھے لیکن اس کے بعد وہ پیسے یہاں پاکستان کے اندر کہاں کہاں کیسے کیسے کون کون سے دھرنے میں استعمال ہوئے یہی تو ہمارا سوال ہے اور یہی اب وہ کتنے بھی ہوں اگر وہ دو ڈالر بھی تھے تو دو ڈالر کہاں سے آئے اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا پاکستانی قانون کے مطابق بھی جو پارٹیز ایکٹ ہے اس کے تحت بھی اور الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق بھی اسی لیے ہر سال تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے جمع کراتی ہیں اپنے اکاؤنٹس کو بھی اپنے اکاؤنٹس کو بھی دیکلیئر کرتی ہیں الیکشن کمیشن میں روجسٹرڈ ہوتے ہیں آپ کی جماعت کو بھی اٹھارا کا نوٹس آیا ہویا یہ زیر میں رکھئے گا عزمہ بی بی آپ نے انیس جنوری کو الیکشن کمیشن کے باہر پروٹیس کرنا ہے تو آپ کو اٹھارا کا الیکشن کمیشن نے نوٹس بھی سرکیا ہویا کہ پہلے آپ بتائیں کہ آپ کے فنڈز کہاں سے آئے ہیں جیاری ہے آپ کی جی آپ درست کہہ رہے ہیں آپ درست کہہ رہے ہیں انہوں نے تو چھ سال سے جواب دیمانی کر آیا جب جواب ان سے نہیں مل رہا تھا تو وہی پرانا طریقہ کار تم چور جب ہم پوچھتے ہیں کہ فلانی بات تم چور اور انہوں نے دوہزار سترہ میں یہ کیا کہ ان کے خلاف بھی وہ ڈال دیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سورس ڈیکلیئرڈ ہے سو ہمارا کوئی ایشو اگزیسٹ نہیں کرتا اس کو ہمارے ذات جو ہے وہ نتی نہ کریں ہم اپنا جواب بالکل دیں گے یہ چھ سال بعد اگر ان کا جواب آیا ہے تو ہمارا جواب بھی آ جائے گا شہباز گل صاحب یہ میچ وہ جیسے ہوتا ہے نا تو چور تو تو ہی چور وہ اس شکل میں مجھے لگتا ہے یہ بھی چینج ہونے والا میچ دیکھئے یہ تو ہر روز ٹاک شوز پہ ہوتا ہے ہمیں تو عبادت ہو گئی جیسے جب میں آپ کا انٹرو بھی اب یہ نہ سمجھئے گا میں آپ پہ کریٹسائز کر رہا ہوں میں اپنا اپینین دے رہا ہوں جب آپ کا انٹرو سن رہا تھا تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان کے ستر سالوں کے تمام برائی کی جڑ ہم ہیں دو سال یہ میں نے کہا کہا نہیں آپ نے نہیں کہا میں انٹرو سے انٹرو میں یہ کون سا جملہ تھا جسے آپ کو لگا ہماری تربیت بھی پولیٹیکل نہیں ہے دوسرے لوگ پولیٹیکل تربیت سے آئے ہوئے ہیں کچھ وزرائیے کر رہے ہیں وہ کس پارٹی کا شخص ہے جس کے مطلق میں نے رہا تھا میں نے اسی لیے پہلے جان کی امان پائی تھی مجھے براہ مجھے انٹروپیٹ مت کریے ندیب افضل چند کے مطلق میں نے رہے دی کہ وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہے آپ مجھے بڑے بھائی ہیں مجھے میرا دینے دے ہیں میں سٹیٹو میں اپینین دے سکتا تو روز جب ہم ٹاک شو میں جاتے ہیں تو مہنگائی کی بات ہو کرپشن کی بات ہو وہ یہ لگتا ہے اداروں کی خرابی کی بات ہو کہ وہ ستر سال ہم تھے یہ نہیں تھے چالی چالی سال سے یہ تمام لوٹ مار ہم نے کی ہوئی ہے انہوں نے تھوڑی کی ہوئی ہے اور اس کا جواب بھی ہم نے دینا ہے کیونکہ ہم پہلی دفعہ حکومت میں آئے ہیں آپ نے اپنے دھائی سال کا جواب دینا ہے انہوں نے اپنے ادوار کا دینا ہے یہ تمام جو فورن فنڈنگ اور ساری باتیں ان کی حکومتوں میں ہوا نا تو ان کو ہمارے اوپر کاروائیاں کرنی چاہیے تھے ہم غلط کام کر رہے تھے یہ سوئے ہوئے تھے جب بھی رنٹیفائی ہو جائے ہو جانی تھی چاہی چھے سال سے اب اگر مجھے آپ بات کر لیں میں انٹرپٹ ہوتا ہوں آگے سے آگے سے آرگومنٹ ہوتا تو مجھے پورا کرنا نہیں پھر سوال کی جگہ دیکھیں دو تین باتیں تو حنیف عباسی کے کیس میں سپریم کورٹ واضح طور پر یہ کہہ چکی کہ یہ فورن فنڈنگ کا کیس نہیں ہے ان کا اگر آپ ڈیسیجن کی کاپی میں دے دیتا ہوں سیکنڈ پیرا گراف میں واضح انہوں نے کہہ دیا کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی یہ تحریک انصاف کی ذمہ داری نہیں تھی اگر الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی یہ وہ ساکر مساہ صاحب آلی آرڈر کا حوالہ دے رہی ہے ہم بیچ دیا تو کیا ہوگا ذاری بات ہے وہ تو پھر گھداری کا مقدمہ ہوگا اگر شہباز گل نے جو ہے نا وہ فیصل آباد کا پورا زلہ کسی ملک کو بیچ دیا تو کیا ہوگا مفروضوں پر باتیں نہیں ہوتی پاکستان کی تمام پولٹیکل پارٹیز کو ایک جیسا جواب دینا پڑنا ہے ہماری واحد پارٹی ہے جس نے عام لوگوں سے پیسہ کٹھا کیا زرداری صاحب کو تو امریکن جو ہیں دوسری فورنرز فنڈنگ دیتے رہے تین سیکروٹنی کمیٹیاں بن چکی ہیں تین دفعہ ان کو بلایا جا چکا الیکشن کمیشن میں دونوں کو انہوں نے ایک جواب نہیں دیا نواز شریف صاحب دس کروڑ ڈالتے ہیں اپنی پارٹی کے فنڈ میں چھے کروڑ واپس نکال لیتے ہیں آپ کو بریک میں ابھی ایک بہت بڑے تاجر کا نام بتا دوں گا ان کے ہاں سے آپ بھی خریداری کرتے ہیں آپ کی فیملی بھی خریداری کرتی ہے ان سے حمزہ شہباز نے میں نے فنڈنگ نہیں لیا بتا لیا خریداری کرتے ہیں پیسے دیکھے آپ ان سے بتا لیا زبردستی ان کے بزنس کی وجہ سے پارٹی فنڈ کا نام اور بعد میں اپنے اکاؤنڈ میں ٹرانسفر کر لیا اب یہ ہو پتہ کیا رہا ہے یہ ایسے ہو رہا ہے کہ شہباز گل صاحب آپ کی ڈگریان جا لی ہیں ہم ذرا چیک کر آئے ہیں جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا عثمان ڈار کے ساتھ ادھر ہی بیٹھا اس بچہرے نے تو دکھا دیا آپ میچ سے پوچھیں تو اس دن ایچی سی کا اچھی طرح سے لیٹر اکس پلے نہیں ہو سکا وہ صاحب یہاں پر جو سپورٹ بوائے ان کا کہہ رہے تھے ایچی سی نے اسی یونیورسٹی سے نہیں میں مکس نہیں میں انٹینٹ بتا رہا ہوں یا آپ کی بھی ڈگری کسی دن ہو سکتا ہے چیک کروانی پر جائے بلکل کرائیں ایچی سی سے چیک ہوئی ہوئی ہے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایچی سی یونیورسٹی کو جب ریکنائز کرتی ہے تو تب اس کو ایمیل کرتی ہے اگر وہ اس کو ریکنائز نہیں کرتی تو وہ آپ کو پہلے ہتھے ہی بتا دیتی ہے کہ thank you so very much ویسے آپ کے ان دونوں دوستوں کو میں نے دونوں دوستوں کو کہا تھا کہ اس پروگرام کے لیے نہ آئے آپ دونوں کی بیشتی ہوگی دونوں کے ساتھ ایک ایک دو دو ایشوز جڑیوں میں اسمان ڈار کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ بھی لیکن ان دونوں نے کہا ہم نہیں آنا ہے میں نے کہا جو دوسرا تو بیشتی پروف ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں میں ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں آج پانچ آپ کے وزیر پریس کانفرنس کرے تھوڑا آگے چلاتے ہیں میں اس کا جواب دوں گا یہ بہت important اب پاکستان میں سینے بھی اگر پہ بات کریں for example اگر میں کہتا ہوں کہ عزمہ بخاری صاحبہ نے پاکستان کا فلان راز بیچ دیا اس میں if والا سوال نہیں ہے شہباز گل صاحب اس میں if ہے you have to جو سیکٹری تھے ایسا نہ کریں اب کل کو مجھے عمران خان صاحب سے دشمنی اگر مجھے دشمنی ہوں تو میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں اور چھ سال سے تفقیلات آپ لوگوں نے سامنٹ نہیں کروائی ہیں اور آج آپ نے کہا ہے کہ وہ ایجنٹ رسپونسبل ہے پارٹیز نوٹ رسپونسبل شیخ رشید صاحب نون میں تھے نا وہ آج کہتے ہیں کہ نواز شریف غدار ہے وہ غداری کرتا رہا تو دیں پھانسی نواز شریف کو غداری پہ تو یہ تو پولٹیکل پارٹیز میں سے جب لوگ الگ ہوتے ہیں تو اپنا ایک سٹانس رکھتے ہیں اور ان کا ہاتھ کیا رکھا یہ خالی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کوٹ آف لاہ کے اندر کوٹ آف لاہ کے اندر کیس ہے تو اس کو فائٹ کر رہے ہیں فائٹ سب کو کرنا پڑنا ہے ان جماعتوں کو بھی کرنا پڑنا جن کو تین بار الیکشن کمیشن بلا چکا اور وہ بگلیں جان کریں کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہے ارے آپ کو چھ سالوں میں کتی زفا بلایا تھا ان کو تو لوٹ مار ہو رہی ہے آپ کو چھ سالوں میں کتی زفا بلایا تھا جتنی بار بھی بلائیں ہم تو حاضر ہیں جانے کے لیے آپ کو سٹیٹمنٹ سناتے ہیں توڑا آگے چلتے ہیں ہم کوئی جواب میں موجود ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اب ہم گول گول گمے جارے آگے چلتے ہیں میں سیدھی بات کر رہا ہوں شیخ رشید احمد صاحب اور وادری اور پرویس کھٹک فروغ نسیم اور پی ڈی ایم احتجاج جس کے اوپر آج پانچ وزیر بیٹھ ہوئے تھے سنائیے گازی یہ کانسیچوشنل آدار ہے اور اس وقت وہاں فارن فنڈنگ کی پروسیڈنگ ہو رہی یہ کیس لگا ہوا ہے اس لیے ہم ان کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی آپ فوج کے خلاف اپنی تقریریں کرتے ہیں آپ سپریم کورٹ کے خلاف تقریریں کرتے ہیں آپ الیکشن کمیشن کے خلاف تقریریں کرتے ہیں تو کوئی ادارہ تو سلامت رہنے دے ملک میں صرف اس ملک میں افراد تفریح پھیلانے کے لیے ایک گیم کھیل رہے ہیں ادروائی جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان فیض آباد دھرنے کے کیس میں یہ کہہ چکا ہے کہ ہر جگہ دھرنا نہیں ہو سکتا ہر جگہ پروٹیسٹ نہیں ہو سکتا میں مولانا فضل الرحمن صاحب سے کہوں گا کہ مرمانی کریں وہ عالم دین ہے وہ اسلام کی طرف دیکھیں اسلام آباد ان کی نصیب میں نہیں ہے دیکھنا چھوڑ مجھے کی بات یہ ہے کہ فروغ نصیم صاحب فائد عیسیٰ ججمنٹ کا حوالہ دے رہے ہیں اسی فائد عیسیٰ ججمنٹ کا حوالہ جس کے بعد فائد عیسیٰ خود بہت سارے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں اس میں بی بی پانچ وزیر آج پیس کانفرنس کر رہے تھے انیس جلوی کو آپ نے ادھر آنا ہے آپ کا پروگرام کیا آپ اپنی بات بتا دیں پہلے دیکھیں ہمارا پروگرام بڑا سمپل ہے جو پروگرام عمران خان صاحب کا پچھلے جو ہے وہ دس سال رہا جب ہماری حکومت تھی پنجاب میں اور اس کے بعد نیشنل میں بھی تو وہ جو ان کا آئینی قانونی حق تھا وہی حق ہمارا ہے اور جب چھ سال سے فارن فنڈنگ کا جواب نہیں دیا جائے گا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جا کے الیکشن کمیشن کے سامنے کچھ تو رونا ڈالے گل صاحب کی پاس ایک مہارت ضرور ہے گل صاحب آپ کو بڑی آسانی سے ایک تو ڈیفینسیو کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد ڈی ٹریک کر دیں گے اب وہ کہاں اسمان ڈال پر چلے گے مطلب بستی پروف وہ ہوتا ہے گل صاحب بستی پروف وہ ہوتا ہے جس کی میڈیا کی لوگ خود ہی بی بی اے لکھتے ہیں اس کی ڈگری اور اس کو یہ پتا نہ ہو کہ جس کا اس نے اڈریس دیا تھا ڈگری کے اوپر اس کی ڈگری ہے وہاں پر کریانے کی دکان ہے تو وہ ہوتا ہے بس کی دکان دیکھیں اب آپ پھولی ڈسٹریکٹ ہو رہی ہیں عزمہ بی بی عزمہ کیمپس بند ہوتے رہتے ہیں اب آپ فنڈی سے ڈگریوں پہ نہ دائیں آج پروگرام فنڈنگ پہ ہے یہ شہباز گل نے آپ کو گول گول کم آیا اور آپ گھوم گئے ہیں نہیں میں بلکہ گولی ہمارا ان کے چیف منسٹر نے دس یونیورسٹیوں کو کیمپس بنانے دیئے سے لاہور میں وہ بند ہو گئے ہیں وہ فنڈنگ فنڈنگ نہیں ان سے پوچھیں جو گجران والا اور اسی جگہوں پہ کیمپس کے وہ بند ہوگے تو سارے جالی ہوگے ہیں جنورسٹی کے جالی ہوگی وہ ساری ہم باری باری ہمیشہ بات کرتے ہیں پجاب یونیورسٹی کے کئی جگہوں پہ کیمپس بنے جو بند ہوگے گل صاحب اپنی باری پہ گل صاحب اپنی باری پہ پلیز اپنی باری پہ ہمیشہ ہمارے بیچ میں یہ طریقہ رہتا ہے اور اچھا ہوتا ہے کہ آپ اپنی باری پہ جو کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ لیتے ہیں جو میں نے تو پچھلے دنوں آپ کی تعریف کی تھی کہ وہ مجھے گھمالے وہ نوازری والا بیان بتایا آپ یہ دانہ ڈالنے والی میں نے آپ نے بیان نہیں بتایا بجلی والے دن وہ ایک بجے توکے ہوتی تھی اس وقت میں محنت کرتی ہیں مریم مورنزیر کو بیان بروڈ شیٹ پہ پوچھتے ہیں کیا کہا مریم نے پہلا مطالبہ پبلک کیا جائے وہ تمام مذاکرات کی کنڈیشن پبلک کی جائیں وہ تمام نام جو بروڈ شیٹ کمپنی کو ملنے گئے تھے پبلک کیا جائے وہ تمام کانٹریکٹ جو حکومت پاکستان کرنے جا رہی تھی شہزاد اکبر صاحب کی سربراہی میں عمران صاحب نے ملاقات کی بتایا جائے کہ کیون کون سی میٹنگز ہوئیں کیا کیا مذاکرات ہوئے کن کن سے مذاکرات ہوئے اور کیوں کیے گئے اس کمپنی کے ساتھ جس کا حرجانہ 25 ملین ڈالر 400 کروڑ روپیہ پاکستانی بنتا ہے اچھا پہلے عظمہ بی بی آپ اس کا جواب دے دیں کیونکہ یہ شریف فیملی کے اوپر انویسٹیگیشنز جاری تھیں اور بروڈ شیٹ والے صاحب کل ہمارے ساتھ تھے وہ کہتے ہیں شریف فیملی جھوٹ بولتی ہے وہ سیدھا کہتے تھے کہ جھوٹ بولتی ہے لیکن اس کے ساتھ دو تین باتیں وہ اور کہتے ہیں وہ بہت خطرناک ہے ایک وہ کہتے ہیں انجم ڈار صاحب نے on behalf of شریف فیملی انہیں 25 ملین ڈالر آفر کیے دوسرا وہ کہتے ہیں کہ 1 بلین ڈالر کا ایک میں نے ایک آنٹ پگڑا تھا وہ یہ کٹ وٹ مانگنے لگے اور اس کے بعد کہانی نہیں نکلی آج ایک ڈاکومنٹ گھوم رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر جس کے مطابق ایک شریف فیملی کا سنگاپور کے اندر کوئی بلین ڈالر ایک آنٹ تھا اس کے اوپر بھی لوگ حصہ مانگ رہے تھے اس لیے وہ چیز پروسیس نہیں ہو سکی آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے جی بالکل میں جواب دینا چاہوں گی پہلے تو بات یہ ہے کہ بروڈ شیٹ کے اوپر بھی عمران خان صاحب کی کال اپنے سٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی اس کے اوپر انہوں نے کہا وہ بس میں نے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے اور مجھے ان کے انٹرویو دیکھ کے پتا چلا جو وہ جھوٹ بول رہے ہیں عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں جس ڈاکومنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں میں نے بھی وہ ڈاکومنٹ دیکھا ہے اور یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ تمام چیزیں پبلک کریں شہزاد اکبر صاحب دوہزار میں جب مشرف کی رجیم تھی جب یہ سب کام شروع ہوا تھا اس وقت شہزاد اکبر صاحب پروسکورٹ جنرل تھے نیب میں اور یہ سب ان کے اس وقت بھی ان کے تھرو ہوتا رہا اب وہ جو انہوں نے دیکھئے انہوں نے شہزاد اکبر کے بارے میں بھی کہا جھوٹ بولتا ہے انہوں نے کہا انجم ڈار کے بارے میں جن کا ایک اور انٹرویو موجود ہے انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم یہ ان کا رشتہ دار تھا اور مارا کوئی ڈار رشتہ دار فیملی کا شریف فیملی کا نہیں لیکن شہزاد اکبر نے آج اس کا جواب دیا وہ جواب بھی سنا دے تو شہزاد اکبر کا جواب بھی سنا دیں ابھی بھی ایک منٹ ڈی جے گا سنائیے گا جی جواب بھی ان کا بیان ہے براڈ شیٹ والے کا کہ جی ایک انجم ڈار نامی شخص نے آ کے جو اس نے اپنے آپ کو بانجا بتیجہ نیفیو بتاتا ہے نواز شریف کا اس کو آ کے رشتہ دینے کی کوشش کی تو آپ بڑے خوشی سے بغلے بجا رہے ہیں کہ جی وہ تو ان کا بانجا بتیجہ نہیں ہے وہ دوسرا ان کا سابزادہ لندن سے نمودار ہوا اس نے کہا جی ہمارا فیملی ٹری دیکھ لیں ہمارا بانجا نہیں ہے بھئی آپ کا جرمنی کا پریزیڈنٹ پی ایم ایل این کا کتنی تصویریں چاہیے ہیں جم ڈار کی میں آپ کو دے دوں نواز شریف کے ساتھ جی عزمہ بی بھی وہ کہتے ہیں جرمنی کا پریزیڈنٹ آپ کا پی ایم ایل این کا نہیں آپ دیکھئے نا شہزاد اکبر صاحب کل جو آپ نے سٹیٹمنٹ دکھا رہے تھے وہ خامخواہ ٹائمز آیا کیا ہے ویسے آپ نے اپنا بھی میرا بھی وہ کل کی جو ان کی پروری پریس کانفرنس تھی اس میں ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اب ایک طرح وہ کہہ رہے ہیں وہ رشتہ دار ہے دوسری طرف کہہ رہے ہیں اچھے چلو رشتہ دار نہیں ہے وہ جرمنی کا صدر ہے لے آئے انجمدار کو سو کریں نا اس کو لے جائیں کوٹ کے اندر لیکن اس کے ساتھ آپ کو بھی کوٹ میں جانا ہوگا ایک بات بتا دیں ازمہ کیا وہ جرمنی پی ایم ایل 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 جرمنی کا پریزنٹ تھا یا ہے یا نہیں ہے انجمدار پی ایم ایل ایل جرمنی سے اس کا تعلق واسطہ ہے یا نہیں ہے کس کے نالج میں آپ مجھے بتا دیں میں اس سے پوچھ لے تو بہت ساری ہماری بات تو پوری ملک صاحب میری بات نہیں پوری ہو پاری میں کوئی بھی بات اپنی پوری ابھی تک نہیں کر سکی میری گزارش ہے صرف مجھے دو تین باتیں ایک پورٹنٹ ہے براڈ شیٹ کے حوالے سے وہ کرنے کی یادہ دے بہت مربانی سار میری گزارش اس میں اتنی سی ہے صرف کہ براڈ شیٹ نے دیکھیں اس کے در تین فریق تھے ایک حکومت پاکستان نیب اور براڈ شیٹ انہوں نے جو ہے وہ ریوک کیا جب انہوں نے کہا اس کو اس کو اس کو نکال دو بیچ میں سے یہ ہماری لانڈری میں آکے مشرف کی دھل گیا ہے اس کو نکال دو ریوک ہو گیا اس کے بعد نئے جب یہ حکومت آئی اس کے بعد نئے معاہدے کے لیے بات چیت ہوئی اس نئے معاہدے کے اندر جو نام آ رہے ہیں شریف ایملی جھوٹ بولتی ہے آپ اس کا جواب دینی رہی ہیں کل اس نے پروگرام میں یہاں بیٹھ کے کہا شریف ایملی جھوٹ بول رہی ہے یہ کہا اس نے اور وہ جو ڈاکومنٹ ہے آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھے اس کے مطابق سنگاپور میں نواز شریف کے ایک آنڈ میں کسی آنڈ میں ایک بلین ڈالر کے پڑے ہوئے ہیں پیسے اگر یہ ہوتا نہ آپ ذرا مالک صاحب خود تھوڑی سی کومنٹ سائج سے سوال کریں اگر یہ درست ہوتا نہ تو ابھی تک شہزاد اکبر صاحب خوشی سے جنگلوں میں نکل گئے ہوتے ڈھول لے کے اور انہوں نے ابھی تک وہ بغیر کسی بات کے وہ ہر روز وہ سکتا ہے وہ نکلے اور ڈھول لے کے مجھے کیا بتا ہے ہمیں حد تک عزت کے دعوے مل جاتے ہیں ہمیں حد تک عزت کے نوٹس ملتے ہیں خود یہ چوڑ اشباد گل سے بھی بول جاتے ہیں کہ بھائی فلانی فوٹیج آئی تھی اس کے بارے میں بتاؤ کٹ کس نے مانگا آپ کس بحاف کے اوپر جو ہے ایک جو ایسی کمپنی ہے جس کو آپ ریوک کر چکے تھے جس کو آپ نیا کانٹریکٹ سائن کرنے کی بات کر رہے تھے کس کپیسٹی میں کر رہے تھے اور کیا بات چیت ہو رہی تھی اس کو پر یہ آتے نہیں ہیں گل صاحب سے بھی نہیں ہے لیکن گل صاحب اگر وہ ڈاکومنٹ درست ہے میں اس نے پوچھنا اگر وہ موسوی درست باتیں کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک تو بلین ڈالر کا ایک آنڈ میں نے وہاں پکڑا امریکہ میں یوکے میں اور اس کے اوپر یہ کمیشن مانگنے آگئے اس نے کسی جنرل ملک کا بھی نام آتا ہے وہ جو ڈاکومنٹ گھوم رہا پتا نہیں وہ جنرل ملک کون ہے جو سوشل میڈیا پر پندرہ پیج چلے تیرہ پیج اس کے اندر نام لکھا ہوا ہے دیکھیں سر یہ آپ نے پڑھے ہیں وہ ڈاکومنٹ یہ میرے ساتھ آپ نے ڈاکومنٹ پڑھے آپ نے نہیں میں نے پورا نہیں پڑھا لیکن میں نے آپ کا پروگرام سارا دیکھا تھا تو پھر انہوں نے اٹھارہ اکتوبر والی وہ میٹنگ کا حوالہ بھی دیا ہے شہزادک پیج سے پھر اس ڈاکومنٹ کے اندر سنگاپور میں نواز شریف کا بھی یہ کسی حال ہے تھا ایک بلینڈ ڈالر کا ایک کاؤنٹ ہے دیکھیں یہ جتنے بھی ملک ہے نا یہ بڑے تیز ہوتے ہیں آپ پروگرام میں اکثر بہت ساری چیزیں لوگوں سے گلوا لیتے ہیں تو ان کو آپ نے انٹرویو کیا تو بہت ساری چیزیں آپ نے سامنے لیں اب دیکھیں جو براؤڈ چیٹ ہے وہ شخص جو ہے وہ آگے کیا کہیں گے اب کیا کہہ رہے ہیں پہلے کیا کہہ رہے تھے اس کا ذمہ دار نہ میں ہوں نہ میں بتا سکتا ہوں کیونکہ وہ ایک انڈیویجول ہے آپ کو تحقیق کرنا ذمہ داری نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ ایک ارب ڈالر یوکے میں پڑا ہوئے ایک ارب ڈالر سکرپور میں پڑا ہوئے پاکستان جی پیسے ہیں تو لاو کون سے وزراء کی کمیٹی بانگی ہوگی بتائے گی کون سے وزراء کی کمیٹی نے یہ مجھے نہیں پتا بتائیے وہ آپ کو بتائیں گے نوٹیفکیشن ہوگا پراپرلی کون سے وزراء اس کو جسٹیگٹ کریں گے پتہ چلے جس وزیر تیوٹ الزام ہے پیسے لیندہ وہ جب ہوگی آپ کے وہ اتراز ہوگا تو اتراز کر دیجئے گا آپ کو بتا ہے اس نے کل کیا کہا اس نے کہا آپ شیرپاو کا میں نے ایک 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 پکڑا انہوں نے حکومتیں پاکستان نے اس کو کہا کہ سارے چارجز ویڈیو کرلو اور اس کو ہومنیسٹر ابنا دیا پاکستان کا اب آپ یہ کام نہ نا کریں اسی وزیر کے الزام ہوتا اسی کو جو وہ باتیں کہہ رہا ہے اس میں سے سیونٹی ایٹی پرسنٹ باتیں وہی ہیں جو پاکستان کا ہر اماندار شہری کہہ رہا آپ ہوں عمران خان ہو کوئی شخص ہو جو اس ملک کا درد رکھتا تھا وہ کمیٹی کب ناؤس کریں گے وہ گورنمنٹ کو کرنے دیں میں تو میرے پاس اس کا پورٹ تو نہیں ہے لیکن پرائم نیسٹر is going to approve a committee جیسے ہی مجھے approve کر کے بتایا گیا میں آپ سے شیئر کروں اور that is going to happen very soon انشاءاللہ یہ خبر چلائیں جی بڑی خبر چلائیں پرائم نیسٹر اس پر کمیٹی بنائیں گے اچھا اب وہ چلی ہے کیبنٹ والے دن proper نہیں چلی نہیں چلاؤ جی انفرمیشن منیسٹر نے یہ بتایا کہ اس کی کمیٹی جو ہے وہ فارم ہو رہی اس کے اوپر جو اس کو دیکھے گی اس کے براؤڈ شیٹ سے ریلیٹر تمام چیزیں اچھا اب میں یہ کہتا ہوں کہ جب براؤڈ شیٹ والا کہتا ہے کہ پاکستان میں لوٹ مار ہوئی ہم سب کو پتا ہوئی وہ کوئی نوکھی بات تو نہیں کہہ رہا وہ یہ کہتا ہے انہوں نے بہت سارا پیسہ باہر چھپایا ہم سب کو پتا ہے وہ وہی بات کہتا ہے جو عمران خان کہہ رہا تھا کہ سب سے بڑی ال اس ملک کی سب سے بڑی غلطی ہماری این اروز ہیں غداری اس ملک سے غداری کی بات اس نے ایک اور بھی کہی ہے اس نے کہا ہے کہ میں نے بتاتا ہوں یہ اساسیں ہیں وہ کہتا ہے کمیشن دو یہ آپ نے سنا نہیں ہے اگر کسی نے کہا ہے وہ بھی ایکولی غداری ہے آگے بات کر لیں وہ غداری کی صدای کب دیں گے بلکل جیسے سامنے آئے گی کچھ چیز جیسے پیلوں کو دے دی پیلوں کو جتنا ہم نے لٹکا لیا ان کو بھی لٹکائیں گے جیسے جیسے چلے گا ٹائم تو لٹکا ہے اگر ہم آرگومنٹ ایسے کریں گے تو عوام کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا آپ کو مجھے سمجھیں مجھے بات تواتر سے کر لیں دیں میں جب آپ کے شو میں آتا ہوں یہ گزارش ہوتی کروئے کریں اور اگلی دفعہ گھر سے کروں گا کہ میں نے دیکھا کہ عزمہ کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں شاید وہ سٹوڈیو میں نہیں ہے سٹوڈیو میں زیادہ ہوتا اسے پھر بات نہیں ہوتی توبہ 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 اس میں دو چیزیں ہیں دو چیزیں آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ جو عمران خان کہہ رہے سے کہ این آر او سب سے بڑی گداری ہے اب جب این آر او دیا تو ہمیں کیا نقصان ہوا ایک تو یہ نقصان ہوا کہ ہمیں پیسے دینے پڑے انہیں اصل جو پیسہ لوٹا گیا تھا وہ بھی ہمارے ہاتھ سے گیا اوپر سے ہمیں فائنز بھی دینے پڑے انہیں تو یہ وہ تمام ایلز ہیں جن کی وجہ سے عمران خان آج بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم این آر او دیا تو یہ گداری ہوگی چار ارب اٹھتیس کروڑ ڈالر ان کو پہلے دینے تھی ان کی فیس کی مد میں اور سات ارب اٹھارہ کروڑ ڈالر بعد میں جرمانہ اور دوسری لگیلریز ہمیں دینے پڑا روپے ساری چار ارب اٹھتیس کروڑ روپے اور سات ارب اٹھارہ کروڑ روپے یہ ہمیں دینے پڑے این آر او دینے کی وجہ سے قوم کا پیسہ اگر این آر او نہ دیتے لوٹا ہوا پیسہ بھی واپس آتا یہ بھی نہ دینا پڑتا اب بات اس نے کہی کہ نواز شریف جھوٹ بول رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ مناسب بات نہیں ہے بلکل مناسب بات نہیں اس نے غلط کہا کیونکہ نواز شریف صاحب تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے جب انہوں نے سپیکر کے سامنے کہا تھا کہ حضور یہ ہے وہ ذرائع وہ جھوٹ تھوڑی تھا جب مریم صفدر نے کہا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں پروپرٹی نہیں ہے وہ جھوٹ تھوڑی تھا جب آپ نے تین سپیچز میں کہا کہ اس طریقے سے ہم نے خریدی پروپرٹیز وہ جھوٹ تھوڑی تھا جب کتری لیٹر آپ نے پروڈیوز کیا وہ جھوٹ تھوڑی تھا جب آپ نے جالی ٹرسٹ دیڑ دی وہ جھوٹ تھوڑی تھا جب آپ نے کیلبری کوین آپ بنی آپ جھوٹ تھوڑی تھا تو یہ جو بولتے وہ جھوٹ نہیں بولتے اسے کہتے ہیں شریفیات یہ شریفیات بولتے ہیں اس کو جھوٹ نہیں کہتے یہاں میں تھوڑا سا ان کے ساتھ دسگری کرتا ہوں براؤڈشیٹ والوں سے لیکن میں آپ کو یہ بات کہوں کہ جو وہ باتیں کر رہا وہ وہی ہے جو آپ کا کیمرامین کرتا ہے جو بازار میں کھڑا بندہ کرتا ہے پاکستان لوٹا گیا حکمرانوں نے لوٹا اس کے بعد یہاں پر این ار او دیے گئے وہ مشرف صاحب نے این ار او دیا تاریخ کی سب سے بڑی غلطی پاکستان کے ساتھ سب سے بڑی غلطی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں عظمہ آپ سے آغاز کرتے ہیں آپ نے دور بیٹھی ہیں تو مجھے ہے کہ آپ کا شکوناہ رہ جائے کہ ٹائم آپ کو کم ملا اور یہ شباز گل باتوں میں گما بھی ہمیں لیتے ہیں موقع ہی نہیں دیتے نیب کی اوپر کچھ کرنا تو پڑے گا جی تو اس کے لیے کیا کریں آپ تجویز کرتے ہیں براؤڈ شیٹ کا معاملہ ہے ایک اور ایسے ریکاوری والی ٹیم ہے پھر پاناما پیپرز میں ساڑھے چار سو لوگوں کا نام آیا تھا کچھ تو سزا ہو کسی کو چار چھے بندوں کو دیکھئے یہی تو ایشو ہے ملک صاحب اس کا سمپل ایک حال ہے کہ جو لندن ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ لندن ہائی کورٹ ہے نا وہ پاکستان کے تو عدالتیں ہیں نہیں کہ آپ کاغذ لے جائیں اور میڈیا پہ اور قسم کے عدالتیں لگی ہوں اندر اور عدالتیں لگی ہوں اور اس میں جب تک فریق اجازت نہ دے تب تک وہ پبلک نہیں ہو سکتی اب براؤڈ شیٹ کا مالک کہہ رہا ہے کہ آپ پبلک کر دے تو کر دیں آپ وہ ڈاکمنٹس نکالیں باہر اور یہ دیکھیں نا مجھے بڑی حیرت ہے گلسہ بڑی کنونینٹ لیجر ہے کیا نون لیگ نہیں پبلک کر سکتی وہ کیونکہ اس میں نواز شیف کے اوپر بھی تو کیس تازمہ بی بی کیا آپ لوگ اس کو پبلک کر سکتے ہیں میں اس کو چھاپوں گا یہاں اس پروگرام میں دکھا دوں گا سر میں اس پہ آ رہی ہوں میری گزارش یہ ہے کہ میں نے جیسے کہا تین فریق تھے اور وہ ان تینوں کے پاس فیصلہ موجود ہے وہ کسی چوتھے کے پاس ہو نہیں سکتا قانون کے مطابق تو ان تینوں کے پاس ہے یہ واپس لیا ہے میں اسی کے اوپر آ رہی ہوں مجھے صرف آن انٹرپٹڈ دو چار جملے کہنے دیں جہاں تک شریف فیملی کا تعلق ہے دو ہزار میں انہوں نے وہ کیا تھا جو ان کی لانڈری میں پیٹریوٹ بن کے مشرف کی لانڈری میں گئے وہ پاک ہو گئے لیکن نواز شریف تو پھر بھی موجود تھے نا ان کے پاس ثبوت تھے یہ لے آتے اور لاکر نواز شریف کو جو ہے وہ ثابت کر دیتے کیا کیا اتنی میند کرنے کے باوجود میں جب کچھ نہیں ملا دو ہزار سترہ کے اندر جب ان کے ساتھ ان کے پر اپیل جب فائل کی حکومت پاکستانی جرمانہ ہوا شہداد اکبر صاحب نے ٹپ دی مساوی صاحب کو انہوں نے کہا پیسہ کرے کہ آپ کہیں کہ یہ ایمن فیل جو ہے کیونکہ اس پر فیصلہ آ گیا ہے ایک عدالت کا تو آپ یہ کہیں حکومت کی ملکیت ہے یہ ہمیں دے دیں اور جب یہ وہ لے کے گئے مساوی صاحب اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پر غلط دیانی سے قائم ہی ہے وہ وہاں لے کے گئے کوٹ نے کہا کہ اس کا کوئی تعلق اس فیصلے سے اس کے نہیں بنتا یہ حکومت پاکستان کی پروپٹی جو ہے وہ نہیں بنتی آپ اس کو ویڈراؤ کریں ان کو ویڈراؤ کرنا پڑا یہ ہے وہ شریف فیملی کی جسٹیفیکیشن جس کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کے اوپر سرخرو ہوئے ہیں اب آ جاتے ہیں شباز گل صاحب نے جو فلسفہ عمرانیہ سمجھایا اس پر خروط اس کے اوپر آپ نہیں ہوتے مجھے اس پر ضرور بات کرنے کی جئے گا گورمنٹ او پاکستان اس انیسٹیگیشن پروسس سے پیچھے ہٹ گئی ہوئی ہے تو وہ دعوے ساروں کے ابھی ہواہ میں ہی ہیں میں نے تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ سب کے دعوے ہواہ میں انہوں نے چارج ریز کیا تھا اٹیچمنٹ کے لیے وہ عدالت نے ختم کر دیا کیونکہ اس کے بعد وہ کمپنی کہتی ہے میرے پاس تو کانٹریکٹ ہی نہیں ہے یہ بات صحیح ہے کہ وہ اٹیچمنٹ کا چارج عدالت نے ہٹا گیا ملک صاحب ان کے پاس نہیں ملک صاحب جو جو دیکھئے وہ عدالتے ہیں نا لندن کی وہاں پر نہ ویڈیوز ہوتی ہیں نہ وہاں پر ٹیلی فون ہوتے ہیں نہ کچھ ہوتا ہے وہاں پر جو کیس گیا شہباز گل صاحب کونی فیسلہ چھاپنا ہے اس کے لیے تمام فیکس موجود ہے پتہ تو چلے کس نے کیا لیا پاکستان سے اور کہاں لے گا ہمارے پاس نہیں ہے پھر وہ اگلالت ملک صاحب فیصلہ تین پارٹیوں کے پاس جو باتیں تو دو باتیں تو ازما کی بلکل ٹھیک ہے کہ وہ لندن کی عدالتیں ہیں وہاں کوئی جسٹس کو یوم تھوڑی بیٹھا ہے کہ آپ ٹیلی فون کر کے مجھے فلسفہ امرانیہ تو بتانے نہیں دیا وہاں پر وہاں پر آپ کو قانون کے مطابق ان کے کہنے کے مطابق میں نے یہ کہہ رہا یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پر تو قانون بہت زیادہ implement ہوتا ہے وہاں پر آپ سپریم کورٹ پر حملہ کر سکتے ہیں وہاں کی عدالتیں تو ان کے مطابق فرق ہیں فیصلہ چھاپیں اچھا اب فیصلہ بھے کو چھاپنا چاہیے میں کیونکہ قانون میں فروغ نسیم نہیں ہوں میں بابروان نہیں ہوں میں شہزاد اکبر نہیں ہوں میرے پاس کانونی باتیں نہیں پتا یہ تو یہ کہہ رہی ہیں آپ کلیم کر رہے ہیں کہ اس میں کانونی کیا ہے جواب دیں گے اصولی طور پر چھاپنا چاہیے ٹرانسپرنسی ہونی چاہیے سب کے سامنے اور ہوگی پرائیم منسٹر کو تجویز تو دی میں نے کہا جی ابھی چلی کی آپ کی تجویز پرائیم منسٹر کو تو ان چیزوں کی تجویز دینے کی ضرورتی نہیں وہ تو ہم سب سے زیادہ پہلے آگے ہوتے ہیں ان چیزوں میں اگر کوئی کانونی لکونا نہیں ہے تو وہ چھاپیں گے جیسے انہوں نے باقی ریپورٹیں چھاپی یہ بھی چھاپیں گے لیکن یہ تیرہ صفحے جو سوشل میڈیا پہ ہیں یہ درست ہیں یا غلط ہیں مجھے نہیں پتا میں اگین اس لیے کہ یہ شہزاد اکبر صاحب نے اگین پریس کونفرنس کی کیونکہ شہزاد اکبر کب نام آنے لگیا میٹنگ میں اب وہ اتنا فریق کے طور پر آگئے چلیں فروغ نسین صاحب کو کر لیں دوسرے لوگوں کر لیں جو لاک ایکسپرٹ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اس لیے میں غلط اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا لیکن ایک بات میں آپ کو تیہ بتاتا ہوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ سب کی باتیں ہوا میں کل بھی کسی پروگرام میں کسی نے میرے سے پوچھا کہ یہ آپ نے بھی تو یہ کہا تھا تو میں نے اسے کہا کہ بھائی ایک شخص نے قتل کیا نو گولیاں مار کے میں ڈاکٹر ہوں میں نے پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے ریپورٹ لگ دی کہ اس میں آٹھ گولیاں لگی تھی تو آٹھ کے بعد گولیاں نکلیں لاش میں سے نو آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں مجھے برابر لٹکایا ہوئے آپ نے میں بتا نہیں سکا کہ انہوں نے چوری کتنی کی اور بھائی جس نے قتل کیا اس کو سزا الگ دو جس سے ان کی چوری یا ان کا کرائم بتانے میں تھوڑی سی کتائی ہوئی اس کی سزا الگ گئے ہمیں برابر رکھ کے پڑا جاتا ہے صرف اس لیے کہ ان کی چوری جو ہے اس کو ابھی تک پکڑ کے واپس نہیں لیا جا سکا اور جو چوری کر کے گئے وہ کس ڈٹھائی سے بیٹھے چوروں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ہس رہے ہیں ان کو لگتا ہے وہ بڑا کارے عظیم کر رہے ہیں اس ملک میں اور ان کو لگتا ہے جو ٹیلی ویژن پر دیکھنے والی عوامنہ وہ پاگل ہے ان کو لگتا ہے جو دو سال پہلے حکومت میں آئے اور جو چالیس سال سے میں نے جن بتایا کہ جو اللہ کلمہ لکھا ہوا تھا پرائم نیسٹر آفیس میں کالیگرافی جنہوں نے وہ نہیں چھوڑا میں آج پھر سپیشلی سٹور روم گیا اس مددے کے بعد وہاں میاں صاحب کے پوٹریٹ بنے پڑے ہیں بیشمار جو ان کو گفٹ میں ملتے تھے پوٹریٹ بنا کے باقی جو کوئی اچھی پینٹنگ دی سب لوگ کے لے گئے نہیں وہ دیکھیں وہ تو عدالتیں کریں گی پروپر اس کا ہوگا ایک طریقہ کار شہباز کے عزمہ بخاری آج ہتم ہو رہا ہے وڈا ایم سینگ کے حساب ان کو دینا پڑے گا وہ بھلے فارن فنڈنگ ہے